اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہو آپ لوگ آپ لوگ ٹینتھ کلاس کا سٹوڈنٹ ہو یا باروی کلاس کا سٹوڈنٹ ہو اور آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہو کہ دو ہزار اپس میں آپ لوگوں کا ریزلٹ کارڈ کس طرح تیار کیا جائے گا پرموشن پالیسی کیا ہے آپ لوگ پرموشن پالیسی اپنے موبائل فون میں کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور ایک بات آپ لوگوں کو سننے کو ملی ہوگی کہ آپ لوگ اگر ایک سبجیکٹ میں اللہ نہ کرے کسی بھی سٹوڈنٹ کے ساتھ ایسا ہو کہ فیل ہوڑاتے ہو تو کیا آپ لوگ چار سبجیکٹ میں فیل ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ اس کے بارے میں پرموشن پالیسی کیا کہتی ہے یہ ہم لوگ اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں اگر دوستو آپ لوگ پس کائم ہو ہمارے اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا تاکہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ دوستو تک پہن سکے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پرموشن پالیسی کی تو یہاں تے جو پرموشن پالیسی ہے یہ آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو جی ٹیوٹر پہ جا کے آپ لوگ پرموشن پالیسی لکھو گے تو یہ ٹاپ پہ آ جائے گی جی بائیس راولپنڈی کی طرف سے شیئر کیا گیا ہے ان کے ٹیوٹر اکاؤنٹ پہ پرموشن پالیسی کو تو یہاں سے آپ لوگ ان پیجز کو ڈاؤنلوڈ کر لوگے جب آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کروگے تو پرموشن پالیسی کے پیجز کچھ اس طرح کے ہوں گے آپ لوگوں کو میں ریویو کروا دیتا ہوں جی یہ پیج آپ لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں کچھ ایسے پیج ہوں گے یہاں پہ مختلف ٹائپ کے جو سٹوڈنٹس پیپر دے رہے ہیں ان کے ساری جو ہے پرموشن پالیسی کے لحاظ سے ڈیٹیل ہے آپ لوگ ریویو کر سکتے ہو یہاں پہ جو پوائنٹ نمبر ایٹ ہے وہ ایس ایس ای پارٹو کے لیے ہے یعنی یہ میٹرک کے جو دسویں گلاس کا ہمتیانہ اس کے لیے ہے بلکل ایسا ہی ایچ ایس ای کے لیے یعنی انٹر کے لیے ایف ایس ای کے لیے ہے یہاں پہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کے جو ہے الیکٹک سبجیکٹ اور نیتمیٹکس کا پیپر ہو رہا ہے تو جو آپ لوگوں کے لازمی سبجیکٹ ہیں یعنی ریمیننگ سبجیکٹ ہیں کمپلسری سبجیکٹ ان کے نمبر جو ہیں جتنی پرسنٹیل سے آپ لوگ یہاں پہ نمبر لوگیں اتنی ہی ایڈ کر دی جائے گی اب اس جو یہ بات لکھی ہوئی ہے یہاں پہ اس کے مطابق ہم لوگ ایک ریزلٹ کریئٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اس پرموشن پالیسی کے اس پوائنٹ کے مطابق آپ لوگوں کے کتنے نمبر بنیں گے اور آپ لوگ بھی بنا سکتے ہیں آپ لوگ اس پرموشن پالیسی والی شیٹ کو اپنے موبائل فون میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کیسے کروگے تو یہ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ میں اس کو جو ریزلٹ کارڈ شیٹ ہے اس کو میں ریویو کروا دیتا ہوں آپ لوگ اس کو دیکھ لیں یہ شیٹ ہے یہاں پہ میں نمبر انٹر کروں گا اور آپ کا ریزلٹ جو ہے خود ہی آٹومیٹکلی جو ہے وہ کریئٹ ہو جائے گا اب کیسے کریئٹ ہوا یہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے ایکسپلین کروں گا تو یہاں پہ میں نے پریکٹیکل کے نمبر دیکھ لیں جی پریکٹیکل کے نمبر میں نے پندرہ پندرہ پہلے ہی ایوار کر دیئے ہیں تو آپ لوگوں کو اس بات کا الگ ہونا چاہیے کہ پرموشن پالیسی میں بات مینشن ہے کہ آپ لوگوں کا جو پرزکس کیمیسٹری اور بائیو کا پریکٹیکل ہوگا اس میں سے آدھے نمبر سارے سٹوڈنٹس کو ملنے ہیں تو ٹینتھ کلاس کی ہم بات کر رہے ہیں تو تھرٹی نمبر کا پریکٹیکل ہوتا ہے اور تیس میں سے پندرہ تو سبھی کو ملیں گے ہر سبجیکٹ میں یعنی پرزکس میں کیمیسٹری میں اور بائیو میں اس کے بعد پندرہ نمبر آپ کو اس سبجیکٹ کی پرسنٹیج کے لحاظ سے اوار کیے جائیں گے اب مان لیں کہ آپ لوگوں نے ماتھمیٹکس کا جو پیپر دیا ہے اس میں آپ لوگوں کے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کے یہ ستر نمبر جو آئے ہیں ماتھمیٹکس میں آپ کی دسویں کلاس کے اتنے ہی آپ لوگوں کی نویں کلاس کے ماتھمیٹکس میں نمبر آپ کو مل جائیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے فزکس کا پیپر دیا ساٹھ نمبر کا پیپر تھا تو مان لیں کہ اس میں سے فکٹی فائیو نمبر آپ کے آگئے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ساتھ ہی پریکٹیکل کے نمبر بھی کلکولیٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ 28 نمبر پریکٹیکل کے آپ کے بن گئے ہیں اور جو نائنٹھ کلاس تھی اس میں بھی آپ لوگوں کے 55 نمبر آگئے ہیں اس کے بعد کیمسٹری کا آپ لوگ پیپر دیتے ہو تو یہاں سے آپ نے لیئے ہیں جی 54 مارکس لیئے ہیں تو 54 مارکس جب آپ لوگ لیتے ہو تو یہاں پہ بھی دیکھ لو آپ لوگ جو ہے آپ کے نائنٹھ میں بھی 54 ہو گئے ہیں اور پریکٹیکل کے نمبر بھی 29 ہو گئے ہیں آپ لوگوں کے اور بائیو میں مان لو کہ آپ لوگ پچاس نمبر لیتے ہو تو دسنی کلاس میں لیئے ہیں آپ نے نائنٹ کلاس میں بھی پچاس اور پریکٹیکل میں آپ لوگوں کے اٹھائیس نمبر ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ ٹوٹل نمبر دیکھ لو جی آپ لوگوں کے نو سو چھو بیس چوبیس نمبر بنے ہیں گیارہ سو میں سے تو آپ لوگ اس طرح سے اپنے نمبر فرضی ایڈ کر کے اپنا رزلٹ کاٹ کریئٹ کر سکتے ہو یہ شیٹ کیسے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے وہ تو میں ایک ویڈیو کے اینڈ پہ ہی بتاؤں گا لیکن یہاں پہ انگلیش کے نمبر کیسے آپ لوگوں کے کلکولیٹ ہوئے ہیں یہ ڈسکس کر لیتے ہیں اور اردو کے اور اسلامیات کے کیسے بنے پارک سٹڈی کے کیسے بنے تو دوستویں یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہ فارمولہ لگا ہوا ہے اس فارمولے میں یہ میں نے بات یہاں پہ ڈیفائن کر دی ہے کہ آپ لوگوں نے تھیوری کا پیپر دیا تھا یعنی آپ لوگوں نے میت کا فزکس کا اور کمیسٹری کا جو پیپر دیا تھا اس میں جو نمبر آپ نے حاصل کی ہیں ان کا سم ہو گیا جی ان کو جمع کر لیا ہم نے یعنی یہاں پہ جو جمع کیا ہے وہ آپ لوگ دیکھ لو یہاں پہ یہ آپ نے نمبر جمع کر دی ہیں یہ اور یہ والے اور یہ حاصل کردہ نمبر تھے جی ان کا مجموعہ جو ہے پھر تقسیم کیا گیا ہے کہ اس پر میت کے کل نمبروں پر اور فزکس اور کمیسٹری اور بائیو کے کل نمبروں کے مجموعہ پر اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر جو بھی جواب آیا تھا اس کو یہاں پہ انگریزی کے کل نمبروں سے ملٹیپلائے کر دیا تو یہاں پہ جی جیسے ہی اوکے کیا ہے تو آپ کے 57 نمبر انگلیش میں بن گئے ہیں بلکل ایسے ہی اردو میں بنے ہیں اور پارک سٹیڈی میں بھی بلکل یہ ہی ہوا ہے کام کہ جو آپ نے پیپر دیئے ہیں چار سبجیکٹ کے ان میں جتنے نمبر حاصل کیے تھے وہ جمع کر لیے اور اس کے بعد ان نمبروں ان سبجیکٹ کے جتنے ٹوٹل نمبر تھے اس پہ ہم نے تقسیم کر دیا تو اشاریے میں جواب آئے گا اس کو سو سے ضرب دے دیئے ہیں اور آپ لوگوں کے یہ جو ہیں یہاں پہ اسلامیات کے نمبر بن گئے اسی طرح سے پارک سٹیڈی کے نمبر آپ لوگوں کے بن گئے ہیں اور یہاں پہ یہ ساتھ ساتھ جو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ نائنٹھ اور ٹینٹھ کے یعنی پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے جو نمبر تھے وہ جمع ہو کے یہاں پہ آ رہے ہیں اور ساتھ اینڈ پہ کیا ہوا ہے اس کا ٹوٹل بھی ہو گیا اب ہم لوگ اس بات کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے کسی بھی سٹوڈنٹ کے ساتھ ایسا ہو لیکن ہو جاتا ہے کہ کسی ایک سبجیکٹ میں سٹوڈنٹ پھیل ہو جاتا ہے کیا وہ واقعی چار سبجیکٹ میں پھیل ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ہم لوگ جان لیتے ہیں تو یہاں پہ ماننے کے یہ جو کیمسٹری ہے آپ لوگوں نے پیپر دیا اس میں آپ لوگوں کے نمبر آگے جی یہاں پہ پندرہ نمبر آ چکے ہیں یعنی آپ لوگوں کے کیمسٹری میں پندرہ نمبر آگے ہیں ستارہ آپ کو پاس ہونے کے لیے چاہیے تھے تو جیسے ہی انٹر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں جی باقی سبجیکٹ میں بھی آپ لوگ فیل ہوتے ہو یا نہیں تو یہاں پہ دیکھ لو جی باقی سبجیکٹ میں آپ لوگ فیل نہیں ہوئے یعنی آپ لوگ صرف اور صرف کیمیسٹری میں ہی فیل ہوئے ہو تو آپ لوگوں نے کیمیسٹری کا ہی نائنٹ اور ٹینٹ کلاس کا اگزیم دینا ہے بلکل ایسے ہی مان لیں کہ ایک اور پیپر ہے بائیلوجی کا اور اس میں اگر آپ لوگ اس میں بھی فیل اڑھاتے ہیں دس نمبر آتے ہیں تو اب دیکھو یہاں پہ بائیو میں آپ لوگ دسنی کی فیل ہو گئے ہو اور اسی طرح سے نومی کی بائیو میں بھی آپ لوگ فیل ہو اور باقی سبجیکٹ میں آپ لوگ دیکھ لو یہاں پہ آپ لوگ جو ہے وہ پاس ہو چکے اور آپ کو انہی جو ہے سبجیکٹ کا پیپر دینا پڑے گا اور آپ لوگوں کے نمبر بنے ہے 615 اب بات کر لیتے ہیں یہ شیٹ آپ لوگ کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کرو گے آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک ملے گا لیلے رنگ کا لنک اس پہ کلک کرو گے تو یہ آپ کے موبائل فون میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ لوگ اپنا فرضی جو نمبر ہے یعنی جتنے آپ لوگ اسپیکٹ کر رہے ہو پیپر دیکھے آئے ہو اور جتنے نمبر آپ اسپیکٹ کر رہے ہو کہ آپ کے سبجیکٹ میں آ سکتے ہیں تو آپ لوگ وہ نمبر اینٹر کر کے اپنے کن نمبر کا ریزرٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہو تو دوستو تھانکیو فار واشنگ اگر آپ لوگ فرسٹ ٹائم کو ہمارے اس چینل پر تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا تاکہ جیسے ہی کوئی لیٹسٹ اپٹیٹ ہو ہم آپ لوگوں سے ساتھ شیئر کریں اور آپ لوگوں کو وہ بروقت مل سکے ہوکے دوستو اللہ حفیظ اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا بائے بائے